بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور بیل کا بٹن ضرور دبائے تاکہ نئے آنے والی ویڈو سب سے پہلے آپ کو مل سکے خون کی حرابی اور ان کے ظاہر ہونے والی تین علامات کے بارے میں کتاب دی گریٹ فلوسفر امام جعفر صادق علیہ السلام سفہ نمبر اٹاسی پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خون کی حرابی کی تین علامات ہے نمبر ایک جسم پر دانے پوڑے یا پنسیاں نکلنا یعنی جب آپ کی جسم پر دانے پوڑے یا پنسیاں نکل آئے تو سمجھ لینا کہ یہ خون کی خرابی کی علامت ہے نمبر دو بدن پر خارش ہونا یعنی اگر آپ کی جسم پر خارش ہو تو بدن پر خارش ہونا بھی خون کی خرابی کی علامت ہے نمبر تین جلد کی نیچے چونٹیا رنگتی ہوئے محسوس ہونا یعنی جب انسان کی جسم میں جلد کی نیچے چونٹیا رنگتی ہوئے محسوس ہونا شروع ہو جائے تو یہ بھی خون کی حرابی کی علامت ہے تو ان تین حالتوں میں انسان کی خون میں حرابی ہوتی ہے اس لئے یہ تین علامات ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا پہلا علاج جس کے بارے میں کتاب ڈی گریٹ فیلوسپر امام جعفر صادق علیہ السلام سپہ نمبر چیانوے پر درج ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جل پر دانے پوڑے یا پنسیا کا علاج پسط خون کی ذریعے سے ہوتا ہے یعنی خون نکلنا اس کا علاج ہے خون پسط کرے تو انشاءاللہ خون میں جو حرابیہ ہے وہ دور ہو جائیں گے یہ تین علامات یعنی تین بیماریاں ہتم ہو جائے گی مزید طبع ماسومین علیہ السلام آئیم اتھار علیہ السلام کی اقوالی ذرین اور سچی کہانیوں کے بارے میں ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اور جو جس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آ کر سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کم وقت میں آپ کو جواب مل جائے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے حدا حافظ